میں تیار ہو گئی ہوں ہم جا رہے ہیں گراسٹری کرنے پہلے ہم لیں گے بچوں کو ٹیوشن سے اور اس کے بعد ہم جائیں گے رائزن تھوڑی سی گراسٹری کر کے آئیں گے اور ساتھ ساتھ ولوگ بناؤں گی آج گراسٹری ولوگ ہوگا میں آ گئی ہوں بچوں کو ٹیوشن سے لینے کے لیے تاکہ ہم گراسٹری جا سکیں موسم بہت ہی اچھا ہو رہا ہے پیچھے پودے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پتے ہلتے ہوئے اور ایمان آ گئی اور جلدی سے آ جاؤں اوکے کیسی لگ رہی ہوں میں ویسے مجھے تو اچھی لگ رہی اور مجھے یہ ویدر بہت پسند ہے چلے ایسے کرتے ہیں کہ ہم ان کو لے کے چلتے ہیں آتھانی کتنی دیر لگا رہے ہیں کہاں رہ گئے ایسے کرتے ہیں کہ ایمان تو آ گئی ہے امار کہاں رہ گیا ہے محمد امار کہاں ہے ابھی اس کی چھٹی نہیں ہوئی وہ بعد میں آئے گا مزاق کر رہی ہو نا نہیں سیت بتاؤ ہس کیوں رہی ہے وہ ہسی آ رہی ہے نا ایکسائٹمنٹ آر گا ہد ہو گئی ہے ایمان میرا بیٹا کا ہے میں خود دیکھ لیتی ہوں آپ نے تو نا آ گیا میرا بیٹا اور میرے بیٹے کو شدید غصہ آیا نا اس بچی پہ جو اس کو تنگ کر رہی تھی اور ابھی پہ غصہ ہم یہ دونوں ایسے ہی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چلو چلتے ہیں اور بچوں کی تو آپس میں کھچ پہ چلتی ہی رہتی ہے تو ہم جا رہے ہیں رائزن مزا آئے گا اور وہاں مجھے بلکل تنگ مت کرنا اور مزے سے گروسری کرنے دینا اوکے چلو ہم چلتے ہیں اور بعد میں آپ کو وہاں پہ ملتے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں رائزن اور اندر جا رہے ہیں گروسری سٹارٹ ہو گئی او مائے گاڈ یہاں پہ ریز رسپ میں لائی چیک کر رہے تھے اور ان کو اب کل یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو رسپ لائی بنا کر دوں او مائے گاڈ میں نے کبھی رسپ لائی نہیں بنائی کہنے دیکھتے ہیں کیا ہوگا بچوں کو اپنی چیز کی پڑ گئی ہے دیفنیٹلی ان کو بس اپنا پتا ہوتا ہے ہمیں کیا چاہیے اوکے ساتھ ساتھ اچار کے بغیر پنجابی کیسے رہ سکتے ہیں اچار لیا تھا کافی ساری چیزیں لی تھی نوڈلز لیے تھے نوڈلز کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے اور گروسری بس زبردست ہو جاتی ہے ایسے بچوں کی چھوٹی سی آؤٹنگ ہو جاتی ہے اور فل انجوائیمنٹ کرتے ہوئے ادھر سے ادھر مال میں پھرتے ہوئے خوب مزے کرتے ہوئے ایمان پاتمہ اور ریز ہی چیزیں ڈیسائیڈ کرتے ہوئے ہم ان کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اور میری گروسری میں ویسے سب کچھ تقریباً ریز ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں میں زیادہ تنگ نہیں کرتی اور مزہ بھی آتا ہے کہ جو وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں ہم وہی لے رہے ہیں تو مجھے تو ان کے ساتھ اسی طرح گروسری کرنے کا مزہ آتا ہے کہ ریز کی مرضی سے ہی ہم ہر چیز لے اور بچوں نے خوب انجوائے کیا اور چھوٹی موٹی چیزیں بچوں کے لیے کچھ چیزیں کچھن کے لیے اور دودھ بہت ضروری ہے چائے کے لیے چائے کے بغیر کون رہ سکتا ہے پتی بھی لینی ہے ابھی تو اور پتی جو ہے وہ ہم دانے دار یوز کرتے ہیں بہت زبردست ہوتی ہے چائے اچھی بنتی ہے اور پر یوز ہوتا ہے دودھ میں وہ بھی اچھا ہوتا ہے اور بس اسی طرح بچے اپنی اپنی چیزیں ڈیسائیڈ کرتے اور چھوٹی موٹی چیزیں لیتے ہوئے رائزن میں ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے مزے کر رہے تھے بہت مزہ آیا اور فل انجوائے کیا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کہاں سے گروسری کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں ہم تو mid of the month کرتے ہیں اور بچوں نے اپنی اپنی چیزیں ڈیسائیڈ کی ریز نے آئل اٹھا کر تو پہنچا دیا ٹرولی میں اور میں نے آئل کی ساری فوٹو شوٹ لے لیے تاکہ پتا تو چلے کہ کس طرح سیٹ اپ کیا ہوئے شیئر لیں جی اور آئل آنے لگا ہے اس کے بعد ہم جا رہے ہیں سوجی لینے کے لیے کیونکہ میرے جناب کو ہلبا بھی کھانا ہے اس کے بعد ہم جائیں گے سوجی کی طرف سوجی والے سٹال سے سوجی لیں اور پھر امار صاحب کو چاہیے تھی اخروت تو پھر ہم پہنچے اخروت لینے کے لیے آؤٹ سیزن چیزیں کھانا مجھے بلکل پسند نہیں ہے پھر بچے ہیں اور ویسے بھی یہاں پہ مل جاتے ہیں اچھی فریش چیزیں تو اس لیے ہم سوجی لیں رہے اور فائنلی ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ یہ لے کے ہی جانے ہیں امار صاحب تماشے کر رہے ہیں آپی کو تنگ کر رہے ہیں کیمرا میں ہماری ایمان فاطمہ جو کہ اینڈ پہ آکے کہہ رہی تھی ماما میں تھک گئی ہوں پھون پکڑ پکڑ کے اور کچھ جگہوں میں مجھے بہت مزہ آتا ہے کہ میں ٹرولی اُلٹی ہی چلا کے لے گئی اور پھر جناب کو اخروت نظر آئے اور بس میں پہنچ گئے گئے اخروت لینے اور اخروت لینے کے بعد ہم گئے تھوڑی سی سبزی لینے کے لئے میں ایک بار پریشان ہو گئی تھی میرے میاں گم ہو گئے لیکن پھر مجھے ایمان فاطمہ نے بتایا کہ بابا وہاں ہے اور ساتھ ہی میرے چہرے پر سمائل آ دے سکون آ گیا کہ ٹھیک ہے مل دے کبھی کبھی جب اس طرح میری نظروں سے دور ہو جاتا ہے میں پریشان ہو جاتا ہوں باقی ایمان کو تنگ کرتے ہوئے ایمان مجھے فوکس کر رہی تھی اور میں ٹرالی کو گھماتے ہوئے میں مال میں اس بھی نہیں بول رہی تھی لوگ پھر آپ کو ہی دیکھنے لگ جاتا ہے اور اچھا نہیں لگتا مارکیٹ میں اس طرح کرنا تو ایمان کو خوب تنگ کیا میں نے اور ایمان کا پیشنس بہت ہے ایمان نے برداشت کیا بل کر آ رہے ہیں اور بس بل کر آ کے ہم گھر کی طرف چلیں گے ہم بہت تھک گئے ہیں لیکن گھر جا کے بھی کچن میں کام کرنا ہے اوکے جی بل چیک ہو گیا اور ہم نکلائے باہت اوکے ہو گئی گروس ری مزا آیا ای ہوپ آپ کو بلوگ پسند آئے گا پلیز لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے موسیقا 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 موسیقا